پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے ابجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يکل له کفوا احد والصلاة والسلام على خیر العباد الذي اخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن ضیق الدنيا الى صعتها ومن جور العديان الى عدل الاسلام اعوذ باللہ السمیع العالم من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقدتم من لسانی یفقہ قولی ناظرین یہ روشن خیالی ہے اگر روشن خیالی ہے یہ جدت اگر جدت ہے یہ موڈریشن کیسی موڈریشن ہے پھر یہ تضاد کیوں ہے ایک چیز ہو وہ حق ہے وہی چیز دوسری جگہ پائی جائے تو بری کیوں وہی کام اور اس سے کہیں زیادہ گناہ اور بڑی سختی کے ساتھ عورت کرے تو اس کو اس کا حق ملے مساوات ملے مردوں کے شانہ بشانہ چلے وہ آزاد سمجھی جائے لیکن اس سے کہیں تھوڑا کام وہ اگر اپنے گھر میں اپنوں کے لیے چادر اور چار دیواری میں کرے تو پھر اسلام کی سخت گیری میں دبی ہوئی اور اس کی جیلوں میں پھنسی ہوئی یہ قیدن اور مجبور عورت یہ کیا چیز ہے آئیں ذرا دیکھیں ایک عورت گھر کے اندر اپنوں کے لیے کھانا پکائے پوری دنیا میں شور بپا ہو جائے کہ یہ عورت کو کچن کی حد تک اس کا مقام تو یہ نہیں تھا اس کو تو دنیا میں نکلنا ہے اس کو اسلام نے اپنی کچن میں باورچی خانے میں بند کر دی ہے اس بجاری کی جلد جلسی جا رہی ہے اور یہ آگ کی تپش میں اس کے پسینے بہ رہے ہیں اور پوری دنیا میں شور بپا ہے اور اس کے بہت خیرخواہ بن کے لوگ نکل آتے ہیں اور اس کو قیدی مسجون مقہور محبوس کر کے پیش کرتے ہیں لیکن یہی عورت جو گھر کے اندر ہے یہ باہر شیف بن کے یہ کیٹرنگ کرتی ہوئی یہ غیروں کے لیے ڈشیں لے کے کھڑی ہو تو پھر محضب پھر آزادی پھر فریڈم پھر موڈریشن پھر جدت پھر روشن خیالی پھر یہ موڈرنزم پھر اس کے حقوق کی ادائیگی اور مرد کو ساتھ اس کو جو ہے شانہ بشانہ مساواد دے دی جاتی یہ آخر دو چہرے کیوں ہیں دو روخی کس لیے یہ دو روپ کس لیے دوسرے پہلو سے دیکھیں یہی عورت اسلام کے حکم کو فالو کرتے ہوئے اگر اپنے گھر والوں کی خدمت کر لے تو شور اٹھتا ہے جی مظلوم ہے بیچاری ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے چادر اور چار دیواری میں محبوس کر دیا گیا ہے لیکن یہی عورت اپنے گھر سے باہر نکل کے اپنے خونی رشتہ دار ان کی خدمت کرے والدین اور عزیز و اکارب کی تو برا ہے لیکن یہ بسوں میں دھکے کھاتی ہوئی یہ بس ہوسٹس بن کے ہر ایرے غیرے نتھو خیرے اور کہ جو ہے وہ نخرے اٹھاتی پھرے اور ان کو جی جی کرتی پھرے اور ان کی خدمتوں میں یہ لمبے لمبے سفر وہ تیہ کرتی پھرے تو پھر اس کو حق دے دیا گیا اب یہ موڈرن بن گئی ہے اب معاشرہ روشن خیال ہو گیا ہے یہ دو رنگی کس لیے ہیں میں پوچھتا ہوں ناظرین گھر کے اندر آئے ہوئے کسی مہمان کی عزت کر لے مہمان نوازی کر لے تو معیوب ہو اس کو برا کہا جائے اس کو کہا جائے کہ یہ اس کے لیے تباہ کن ہے اس کے حقوق پہ ڈاکہ ہے یہ اسلام کی سخت گیری ہے لیکن یہی فضاؤں کے اندر ائر ہوسٹس بن کے ہر شخص کے سامنے اپنے آپ کو لاکے پلیز ایکسکیوز می کہتے ہوئے اینی ٹھنگ مور بولتے ہوئے چلے اور ان کی خدمتیں بجا لاتی رہے تو پھر جو ہے یہ آزاد بھی ہے شاد باد بھی ہے منزل مراد بھی ہے مسرور بھی ہے اور یہ سارا کچھ جو ہے پھر دنیا جب اس کو گھر میں خدمت کرتے ہوئے جو کہہ رہی تھی جو تانے مل رہے تھے اب وہ سارے بلیم ختم ہو جاتے ہیں کیوں ہمیں سوچنا ہوگا میری ماں اور بہن کو ہماری خاتون کو اس پہ توجہ دینی ہوگی کہ وہ اگر گھر میں اپنی والدہ کا ہاتھ بٹھائے تو اس کے حقوق کی پامالی وہ گھر میں ماں کے ساتھ کام کاج کر لے تو یہ مجبوراً قیدی ہو گئی چادر اور چار دیواری میں باندھی گئی لیکن یہی اپنے گھر سے نکل کے جس کو بے بس کہا جا رہا تھا بے کس کہا جا رہا تھا مجبور اور بدحال بولا جا رہا تھا گھر سے نکال کے آفس کے اندر اس سے جھاڑو دلوائے جائیں جھاڑ پونچ کروائی جائیں اور اس کی حمت اور طاقت سے بڑھ کے کام لیے جائیں جوتے صاف کروائے جائیں سارا سارا دن کھڑا کیا رکھے اس کو تو پھر یہ روشن خیال ہو جاتی ہے پھر یہ موڈریشن اس میں آ جاتی ہے یہ موڈرن ہو جاتی ہے یہ دو رنگی کیوں ہیں میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ بیٹی کبھی توجہ کر باپ کا اگر تو اپنے گھر میں کہنا مان لے تو دنیا کہتی ہے کہ بیچاری کی حالت دیکھا باپ نے اس کو مجبور کیا ہوا اس کو باپ کے سامنے جھکنا پڑتا ہے ماننی پڑتی ہے کھری کھوٹی سننی پڑتی ہیں لیکن آفس میں جا کے ایک غیر کے سامنے غیر مرد کے سامنے یس باس یس باس کرتی پھرے جی حضورییں کرتی پھرے اور جھکتی پھرے اور بچتی جائے تو پھر اس کو اس کا حق مل جاتا ہے کہ یہی موڈریشن ہے جو ہم چاہتے ہیں گھر کے اندر ایک عورت بیوی بن کے اس کے حقوق کو آدھا کرے تو کہا جائے کہ نہیں چادر اور چار دیواری میں محبوس ہے یہ اس کو حب سے بیجا میں رکھا ہوا ہے پابند سلاسل کیا ہوا ہے اس کے پاؤں کی وہ بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں اسلام اس پہ ظلم کر رہا ہے وہ دیکھو کیا ہو رہا ہے معاشرے کی طرف انگلیاں اٹھنے لگتی ہیں لیکن یہی عورت باہر آنے جانے والے ہر شخص کا دل و بھاتی پھر ہے تو پھر اس کو آزاد کہہ دیا جائے اور اس کو موڈرن بولا جائے نہیں گھر میں آٹھ منٹ کام کر لے تو دنیا آسمان سر پہ اٹھا لے شور بپا کر دیا جائے یہ گھر میں بند کر دی گئی یہ چار دیواری کے اندر جو ہے معبوس کر دی گئی پھنسا دیا گیا اس کو دیکھو کیا ہو رہا اس بیچاری کو آزاد کرو گھر سے نکالو یہ یہاں پھنسی ہوئی ہے لیکن فیکٹری میں دکان میں گودام میں آفس میں یہ آٹھ آٹھ گھنٹے کام کر رہی ہو یہ اوور ٹائم لگا رہی ہو یہ در در پہ دھکے کھا رہی ہو یہ تپہر کی گرمیوں کے اندر دروازوں پہ دستک دے کے یہ سیل گرل بنی پھر رہی ہو تو پھر جو ہے اس کو اس کا حق مل گیا عورت کبھی سوچ تو سہی کیا واقعہ تھا یہ موڈریشن تجھے تیرا حق دے رہی ہے گھر میں اپنے بیوی اپنے بچوں کی یہ ماں اپنے بچوں کی رکھوالی کر لے پرورش کر لے تو یہ دکیہ نوسی یہ جاہل یہ پرانے زمانے کی یہ پرانی سوچوں کی مالک لوگوں نے اس کو دوا کے رکھا ہوا ہے مگر ہسپتالوں میں جا کے ہر ایک شخص کے نقرے اٹھائے اور ان کے مان تران سہتی پھرے تو پھر یہ محذب نرس ہو جاتی ہے گھر کے اندر ماں بن کے یہ اپنے بچوں کی خدمت کرے تو بری باہر جا کے افسوں میں جا کے آیا بن کے رہے تو پھر یہ صحیح ہے پھر اس کو اس کا حق مل جاتا ہے پھر اس کی قیمت پڑ جاتی ہے پھر جو ہے اس کو اس کے حقوق ادا کر دیے جاتے ہیں حیران ہوں میں کہ آج عورت کو کس طرح مزاق کا نشانہ بنایا گی لوگ کھلی چیزیں لینا پسند نہیں کرتے پتی کھلی جی اچھی نہیں ہے یہ عام ملنے والی کھلے عام ملنے والی چیزیں جی یہ ڈھانپی ہوئی نہیں ہے ڈاکٹر حضرات بھی مشورہ دیں گے کہ بچیے ان چیزوں سے لیجیے سیل بند لیجیے لیکن جب اپنے کے لیے بیوی کا انتخاب کرنا ہوتا ہے تو پھر جیسی مل جائے ٹھیک ہے وہاں کھلے عام چیزوں سے بھی اس کا معاملہ کچھ اور آگے چلا جاتا ہے حیران ہے ہم ریڑی سے کھلے عام بکنے والی چیزوں کو نہیں خریدتے کھانا پسند نہیں کرتے مگر کھلے عام چلتے پھرتے ایک عورت کو اپنے گھر کی زینت بنانے میں ہم وہ مزائقہ محسوس نہیں کرتے ہیں آخر کیا وجہ ہے ہم کہاں جا رہے ہیں آئیں ذرا اسلام کا سروے کریں اور اسلام کو دیکھیں ناظرین اسلام اللہ رب العزت کا دین ہے ان الدین انداللہ الاسلام اور اللہ کیا ہے ان اللہ جمیلن یحب الجمال اللہ جمیل ہیں خوبصورت ہیں جمال اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں ان اللہ طیبن لا یقبلو اللہ طیبا میرا رب پاکیزہ ہے لہٰذا جو پسند کرتا ہے وہ بھی پاکیزہ ہوتی ہے قبول بھی پاکیزہ کرتا ہے وہ ذات سبحان اللہ ہے پاکیزہ ہے لہٰذا اپنے ماننے والوں کو جو چیز دیتا ہے وہ بھی پاکیزہ دیتا ہے اور ان سے جس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے وہ بھی پاکیزہ مانگتا ہے آئیں دیکھیں اللہ رب العزت نے بندو کو کیا دیئے رب ان کو دیا تو پاکیزہ فرشتے اتا کیے تو پاکیزہ پیغمبروں سے نوازا تو پاکیزہ کتابیں اتاری تو پاکیزہ دین کو اتارا تو پاکیزہ اسلام دیا تو پاکیزہ اور پھر اللہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ مسلمان ہو تو پاکیزہ اور مومن ہو تو وہ بھی پاکیزہ ایمان لے کے آئے تو پاکیزہ اور ایمان کے ساتھ جب وہ اپنی جان پیش کرے تو وہ بھی پاکیزہ اسلام بھی پاکیزہ اس کا نظام بھی پاکیزہ اور احکام بھی پاکیزہ اس کا کام اور اس کا نام بھی پاکیزہ زندگی بھی پاکیزہ بندگی بھی پاکیزہ فکر اور نظر کو پاکیزہ مانوایا سوسیٹی دی تو وہ بھی پاکیزہ معاشرہ مانگا تو وہ بھی پاکیزہ دل بھی پاکیزہ ماحول لے کر کے آئے تو وہ بھی پاکیزہ خیالات کو لے کے آئے تو پاکیزہ نظریات پیش کرے تو وہ بھی پاکیزہ ہوں اخلاقیات پاکیزہ ہوں اس کی عبادات پاکیزہ ہوں اور اسی طرح اس کا رزق وہ بھی پاکیزہ ہو دولت بھی پاکیزہ اس کی عورت ہو تو وہ بھی پاکیزہ بہن بیوی بہو بیٹی ہر رنگ ہر روپ جو ہے اللہ رب العزت کو پاکیزہ چاہیے یہی وجہ ہے کہ اسلام خود بھی پاکیزہ اور اپنے ماننے والوں کو وہ پاکیزگی کا ماحول دیتا ہے ان پاکیزگیوں میں سے ایک پاکیزگی جو ایک مسلم معاشرے کو اسلام نے اور اس کے دین نے عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو عفت اور عصمت پر مبنی ایک پاکیزہ سسٹم اور پیکج دیا ہے وہ اپنے ماننے والوں کو پاکیزہ معاشرہ پاکیزہ سوسائٹی پاکیزہ ماحول اور پاکیزہ کلچر پیدا کرنے کا اور ڈیولپ کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے آئیں ذرا دیکھیں تو سیئی یہ جو سٹپ ہم کتاب و سنت میں محسوس کرتے ہیں دیکھتے ہیں پاتے ہیں کیا یہ انسانوں کی روحوں کو پاکیزہ بنانا ان کے جسموں کو پاکیزہ بنانے کے لیے نہیں ہے اسلام نے غزے بسر کا حکم دیا کہ مرد بھی نظریں نیچی رکھیں عورتوں کی نظروں میں بھی جھکاؤ ہو تو پاکیزگی کے لیے کسی کے گھر جھانکنے سے منع کیا تو عزت اور عفت کی حفاظت کے لیے کسی کے گھر اجازت کے بغیر داخلے سے منع کیا استیزان کا حکم دیا تو وہ بھی اسی عزت کی حفاظت کے لیے اور پاکیزگی کے حصول کے لیے منگنی کا نظام متعارف کروایا تو پاکیزگی کے تحفظ کے لیے اور نکاح کو پیش کیا اور اس کا طریقہ متعارف کروایا تو وہ بھی اسی پاکیزگی کو بحال اور برقرار رکھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں زنا سے روکا تو عزت اور عفت کی حفاظت کے لیے اس کے دوائی اسباب اور محرکات سے منع کیا تو وہ بھی انسان کی عزت اور عفت کو جو ہے سنبھالنے کے لیے اسلام نے اس کو زنا کے متبادل خوبصورت شادی کا سسٹم دیا تو اس کی عزت کی حفاظت کے لیے زنا کی روک تھام کے لیے حدود کو مقرر کیا تو وہ بھی اسی مقصد کے پیش نظر شادی شدہ جوڑا اس پہ حدود لگائیں تو وہ بھی عزت کی حفاظت کے لیے غیر شادی شدہ جوڑے کو اگر رجم کے معاملے میں حدود کو مقرر کیا دنیا اس پہ لاکھ چیخے لیکن یہ تو ان کی روحوں اور ان کی جسموں کی عزت اور اس کے وقار کا خیال رکھنے کے لیے یہ ایک قانون تھا جس کو ہم نے واویلہ کر کے شور ڈال کے برا پیش کیا اور کہا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے یہ وحشیانہ تشدد یہ ظلم پہ مبنی باتیں عورت کو پردہ کرنے کا پابند بنایا تو اس کی عزت کی حفاظت کے لیے بنایا لہٰذا ضروری ہے کہ آج اسلام پہ لگائے جانے والے دھبے اور اس کی بیداغ چادر کے اوپر پیش کیے جانے والے داغ ان کو کافور کیے جائے پردہ کیا ہے اس کے مفہوم کو سمجھنا ناظرین ناظرات یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں بھیئیں گا انسان ایک انسان ہونے کے ناتے مسلمان ہونے کے ناتے ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ پردہ اوٹ کا ہجاب کا سطر کا اور چھپانے کا نام ہے عورت کو اسی لیے عورت کہا جاتا ہے اور قواتین کو مستورات اسی لب و لہجے میں بولا جاتا ہے اور پردے کے لیے دپٹہ اوڑنی چادر برکہ نقاب جلباب وغیرہ استعمال ہوتے ہیں جس سے عورت اپنا سر اپنا چہرہ اپنا سینہ اپنے آزا اور اپنے وجود کو ڈھامتی ہے اور غیر محرم لوگوں کی نظروں سے اس کو دور رکھتی ہے یاد رہے یہ پردہ عورت کی عزت اور عفت کے لیے ایک مرد کی عزت اور عفت کے لیے کیوں ضروری ہے یہ تب سمجھ آئے گا جب ہم عورت کو ذرا اس کے دوسرے روح میں دیکھیں اگر عورت اپنے چادر اور چار دیواری کے روح میں ہے تو وہ کہیں امہات المومنین میں ہے کہیں وہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر کے روم میں ہے کہیں وہ سیدہ خدیجہ ہے تو کہیں سیدہ عائشہ ہے کہیں وہ سیدہ میمونہ ہے تو کہیں بیٹی بن کے سیدہ فاطمہ ہے ہاں یہ حقیقت ہے کہ اگر وہ اپنے روپ کو پہچانے اور اپنے مقام کو سمجھتی ہو تو پھر وہ سیدہ تو نسائی اہل الجنہ جنتی عورتوں کی سردار بھی ہے لیکن اگر اس کے برعاق سو تو یہ عورت دو دھاری تلوار ہے اور دوسری جہت میں چلی جائے معاملہ برعاق سو جائے تو پھر یہی عورت رسول قریم علیہ السلام پر اب نے قرآن اتارا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور اس حقیقت کو آیاں کیا دنیا کے اندر بڑی بڑی چیزوں کو مزین کیا گیا شہوات کو ابحردنے والی اور انسان کو لذات کے دلدل میں پھنسانے والی لیکن ان میں سے سر فہرست اگر رکھا گیا تو عورت کو اور نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمانہ اِنَّ الْمَرْعَتَ اِذَا خَرَجَتْ استشرفہ الشیطان عورت جب اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو الشیطان لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ اس کو دیکھو یہ دیکھنے کی چیز ہے اسے بار بار دیکھ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام کا فرمانہ مَا تَرَكْتُ بَعْدِ فِتْنَةً اَذَرَّ عَلَى الْرِجَالِ مِنَ النِّسَةً بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ میں اپنے بعد مردوں کے لئے عورت سے بڑھ کے کوئی آزمائش چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں یہ فتنے کا موجب ہو سکتی اگر یہ اپنی حدود اور قیود میں چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر گئی اور وہاں سے باہر نکل گئی تو پھر اب یہ مفید نے یہ نقصان دے اور اسی لئے کہا مسلم کی حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے فَاتَّقُ الدُّنِيَا دنیا کے معاملے میں لوگ محتاط رہیے گا وَاتَّقُ النِّسَةً اور عورت کے معاملے میں خواتین کے معاملے میں محتاط رہیے گا فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قَانَتْ فِي النِّسَةً بنی اسرائیل کی پہلی آزمائش عورت کے معاملے میں لہٰذا عورت جب گھر سے نکلے اور اتر اور خوشبو اور پرفیوم لگا کے نکلے فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسَ اور کسی مجلس سے لوگوں کے پاس سے گزرے کھلے لفظوں میں کہہ دیا گیا فَهِيَ زَانِيَةٌ 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 یہ دعوتِ گناہ دینے والی اور اگر حقیقت کو دیکھیں تو ایسی ہی ہے اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے ناظرین ہم اس بات کو سمجھ سکیں اور اپنے مقام کو پہچانے ہر چیز اپنے مقام پہ خوبصورت لگا کرتی ہے اور کسی بھی چیز کو اس کا مقام دینا یہ عدل ہوتا ہے اور اس کو اس کے مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم ہوتا ہے وَضْءُ الشَّيْءِ فِي مَحَلِّهِ یہ آج ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے مقام کو پہچانے خاتون خانہ کا ایک عورت کا اصل مقام کیا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُعِوْتِ كُن آپ اپنے گھروں میں قرار پکڑیں تمہارا مقام تمہاری عزت تمہارا وقار تمہارا شرف اللہ رب العزت نے یہ چار دیواری میں رکھا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاہِلِيَتِ الْأُولَى پہلی جاہلیت کی خواتین کی طرح یہ آپ چادر کو پامال مت کرنا اس کے تقدس کو پاؤں میں مت روندنا اور اس کی ناموس کو بے آبرو مت کرنا آپ کو اس بات کی اجازت نہیں یہ حکم کیوں دیا گیا ناظرین چونکہ عورتوں کی آزادانہ چہل پہل پبلک مقامات کے اوپر رش اور بھیڑ یہ معاشرے میں شورش اور سوزش پیدا کرتی ہے اسی لئے قرآن نے کہہ دیا وَقَرْنَ فِي بُعِوْتِ كُن یہ درست دیا کہاں یہ حکم اور کہاں آج ہمارے پیکنک پوائنٹس ہماری فوڈ سٹریٹس ہماری واکنگ سٹریٹس ہمارے شاپنگ سینٹرس ہمارے پبلک مقامات یہ ان کو دیکھیں جاہلیت میں عورتیں گھروں سے جب نکلتی تھی تو دوپٹے لے کے دوپٹوں کے بغیر نہیں چادروں کے بغیر نہیں اوڑنیوں کے بغیر نہیں لیکن کیا ہوتا کہ اپنی ان چادروں کو اپنے ان دوپٹوں کو سر پہ لینے کے بعد پیچھے جو ہے کندوں کی طرف کمر پہ ڈال دیا جاتا تاکہ سینے کا اوبھار گلے کا زیور کانو کی بالیاں اور یہ نظر آئیں مردوں میں فتنہ و فطور پیدا ہو اور ان کے حسن کو داد دی جا سکے اللہ رب العزت نے منع کر دیا خالق نے جس نے اپنی مخلوق کو بنایا ہے حقائق کو جانتی ہے سمجھتی ہے کھلے لفظوں میں بول دیا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّ جَلْ جَاہِلِيَّةِ الْاُولَى اس طریقے سے بے باقیوں کے ساتھ مت نکلئے تاکہ ان کی ادائیں مردوں پر قیامت نہ ڈھائیں اور ان کے حسن کا فطور جو ہے یہ مردوں کو مصہور و مجبور نہ کر دیں سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ شَدُوا اللَّهِ الْاَهِ اِلَّا اَن تَسْتَغْفِرُكَ وَا تُوبُوِلِي بے غام ٹی وی